یہ آگے جب آپ پاس voltage-cated sodium اور potassium channels شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ وہی channels ہیں جن کا میں نے آگے آپ کو اوپر آپ کو بتایا ہے یہ sodium channel وہی channel جو جب اوپن ہوتا ہے تو زیادہ سے sodium اندر آجاتے ہیں راش کر جاتے ہیں جب potassium channel وہی ہے جب اوپن ہوتا ہے تو زیادہ سے potassium جو ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں اب اس کی activation and inactivation of the voltage-cated sodium channel sodium channel کی inactivation and activation کے بارے میں کیا لکھاوا ہے اس میں کچھ یہ لکھاوا ہے سوڈیاں چینا ہے اس کی ایک 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 وفر سٹیٹ ہوتی ہے اور ایک اس کی passieren ہوتی ہے اور دو اس کے باس bottles ہوتے ہیں جو باہر کی طرف آپ پاس گیٹ ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہو activation gate یہ extracellular fluid کی طرف phase کرتے ہیں اور جو اندر ہے اس کو آپ کہتے ہو 開وار lip اور ہمیشہ بند ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکٹیویشن گیٹ ایسے بند ہوتا ہے مگر جیسے ہی آپ کا ایکشن پوٹینشل جو ہے وہ مائنس نائنٹی سے اوپر جانے لگ جائے ٹھیک ہے ایکٹیویشن گیٹ اوپن ہو جاتا ہے اور زیادہ سے سوڈیویم اندر آیا جاتے ہیں legal the�itting guy اکٹیویشن 부ض billions پچھ جاتے تو زیادہ سے سوڈیو اپنے واپس اندر آ جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ سوڈیو ieفی Without ایکٹیویشنگ ملیورس پ رہے پ candidates پver سکشن پوٹینشل چلا جاتے ٹھیک ہے اور کچھ تیر بعد اس کو لگ جائے کے باند ہو جاتے ہیں reception پر صورت caf شاہی کے باند ہو جاتے ہیں جو آپ اپنے پاس glyم واپس اندر نہیں باند ہو ڈھیک ہے معلف پرشیم گیٹ کھلتا ہے تو پرشیم بھائر جانا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بھی جیسے جو آپ پاس پرس 36 سے مائنس آپ نیگٹیف پر آ جاتے ہو اب جیسے آپ پاس یہ ڈیاگرام دیوئی ہے ٹھیک ہے ادھر بتایا ہوا ہے کہ یہ ایکٹیویشن گیٹ ہے سوڈیم کا باہر کی طرف اور یہ ان ایکٹیویشن گیٹ ہے اور یہ سوڈیم آئند ہیں مائنس 90 میلی والٹس تو ہیں ٹھیک ہے اس پر اکپاس ان ایکٹیویشن گیٹ کھلا ہے مگر ایکٹیویشن گیٹ بند ہے جب تک ایکٹیویشن گیٹ بند ہے تو سوڈیم بھائر سے اندر نہیں آ سکتا ٹھیک ہے تو اس کے ان ایکٹیویشن گیٹ کا جو ہے اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ایکٹیویشن گیٹ اوپر سے بند ہے مائنس 90 میلی والٹس پر مگر جیسے آپ پاس نیگٹیویٹی سے پوزیٹیو ہونے لگ جاتا ہے آپ پاس ایکٹیویشن گیٹ ہے وہ بھی اپن ہو جاتا ہے جیسے ایکٹیویشن گیٹ پہلے سے ہی اوپن تھا جیسے ایکٹیویشن گیٹ اوپن ہوتا ہے تو آپ پاس سوڈیم جو ہے اندر آنے لگ جاتے ہیں اور آپ کے پاس مائنس 90 سے 35 جو ہے ایکشن پوٹیشنل جلدی سے پوزیٹیوٹی پہ ریز کر جاتا ہے ٹھیک ہے کہ پاس 35 پہ جو ہے جب آپ پاس پون جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ پاس گیٹ جو ہوتا ہے ان ایکٹیویشن گیٹ وہ بند ہو جاتا ہے یہاں تک ایکٹیویشن گیٹ آپ پاس کھلا ہوئے مگر ان ایکٹیویشن گیٹ بند ہے تو سوڈیم جو ہے بھائر سے اندر نہیں آ سکتا تو اس و جیسے جو ہے آپ کے پاس ایکشن پوٹیشنل پلاس 35 سے واپس فائنس 90 میلی وارڈز پہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ پاس اس کی ورکنگ ہے اس میں سے آپ پاس ایسی کیو ایسی کیو ایسی کیو ایس سچ کچھ بھی نہیں آتا یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے تھا اتنا پیراغراف یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں سے ایکٹیویشن ہے انڈیویشن ایسی کیو ایسی کیو ایسی کیو ایسی کیو ایسی کیو ایسی کیو اوپس یہ آپ کو سمجھنے کے لیے ہے مجھنے کے لئے ہے کہ ایک ایکسپیریمنٹل ورک ہے اوکے ادھر جو آپ پاس mcu بنتا ہے اس پورے میں سے ٹھیک ہے یہ جو پرپل آپ کا سارا دیا ہے اس میں سے جو mcu آپ پاس بنتا ہے وہ یہ ہے کہ sodium channels can be blocked by a toxin called tetrodotoxin ٹھیک ہے tetrodotoxin جو ہوتا ہے وہ sodium channels کو block کر دیتا ہے یہ آپ کو بتانا چاہیے mcu میں آ سکتا ہے conversely tetraethyl ammonium جو ہے آئین یہ potassium channels کو بلوک کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے ان دونوں کے آپ کی نام بتا ہونا چاہیے کہ sodium channel کو کونسا toxin بلوک کر دیگا اور potassium channel ہے اس کو کونسا toxin بلوک کر دیگا اس کے علاوہ ادھر جو ہے آپ پاس صرف experimental ورک ہے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ پاس یہ ہے summary of event that cause the action potential ٹھیک ہے اس میں آپ کو پاس figure 5-10 جو ہے اس کی ساری explanation ہے یہ وہی چیزیں جو پیچھے آپ سمجھ چکے ہو ٹھیک ہے اس میں سے sq mcq نہیں بنے گا یہاں سے لے کے یہاں تک صرف ایک summary ہے ٹھیک ہے آپ کو explain کیا ہوا ہے کہ کیسے سارا کچھ ہوا تھا یہ وہی چیزیں جو آپ پہلے پیچھے پڑ چکے ہو اچھا جی اس کے بعد آپ پاس آجاتا ہے roles of other ions during the action potential potassium اور sodium کے علاوہ جو دوسرے ions ہیں وہ آپ پاس ادھر explain کیے کہ ان کا action potential میں کیا رول ہوتا ہے یہ topic آپ پاس important ہے ٹھیک ہے آپ پاس کیلشم کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیلشم آپ پاس action potential میں کیا role play کرتا ہے ٹھیک ہے جو important چیز ہے ادھر وہ آپ پاس سہیے کہ the calcium ion concentration is more than ten thousand times greater in the extra cellular fluid than in the intracellular fluid there is tremendous diffusion gradient for the passive flow of calcium ions into the cell ٹھیک ہے کیلشم جو ہے باہر زیادہ ہوتا ہے اندر کم ہوتا ہے تو اس کی جیسے کیلشم کا بہت زیادہ چانسز ہے کہ کیلشم جو ہے اندر فلو کرے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پاس کیلشم والٹیٹڈ کیلشم چینل اور والٹیٹڈ کیلشم چینل ان کا ڈیفرنس دیا ہے کیا ہے ٹھیک ہے جو مین ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ صوڈیم چینل پلے کی رول ان انیشیٹنگ دے ایکشن پوٹینچل ٹھیک ہے جیسے ایکشن پوٹینچل انیشیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے شروع ہوتا ہے ادھر صوڈیم آئنس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے مگر جو سسٹینڈ ڈیپولرائزیشن ہو مطلب اگر آپ پڑھوگے پلےٹو فیز بنتے ہیں ٹھیک ہے ہو بہت سلولی open اور بہت запاوٹینچل انہیں تم پولرتے ہیں مگر صوڈیون چینل کے وجہ سے وہ جلدی open اور جلدی close ہوتے ہیں تو اس لئے آپ پاس جلدی سے depolarization ہوتی ہے اور جلدی سے depolarization ہو جاتی ہے اس لئے آپ صوڈیون چینل کو فاسٹ چینل بھی کہتے ہو اور کیلشیم چینل کو آپ سلو چینل بھی کہتے ہو اس کے بعد آپ پاس دیا ہوئے کیلشیم چینل ہے نیومیرس ان بہت کارڈیک مسل اور سمود مسل کیونکہ سسٹینڈ ڈی پولرائزیشن انہوں نے وہاں پہ کروانی ہوتی ہے اس کے بعد آپ پاس دیا ہوئے کہ جب بھی کیلشیم آئینس کی دیفیشنسی ہوتی ہے تو آپ پاس انکریز پرمیابیلٹی آف سوڈیم چینلز ہو جاتی ہے سوڈیم چینلز کی پرمیابیلٹی انکریز ہو جاتی ہے اور جب بھی کیلشیم آپ پاس دیفیشنس ہوتی ہے تو اس کے وجہ سے آپ پاس تیٹنی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ پاس یہی دسکشن دیشن is آپ پاس ریسٹنگ میں مرین پوٹینشل ہوتا ہے مائنس نائنٹی میلی وارٹس جب بھی اس میں کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے جو آپ پاس پوزیٹیوٹی کی طرف آپ پاس لے کے چلی جاتی ہے اس کو زیرو کی طرف اور پھر اوپر تو یہ جو ہوتی ہے آپ پاس اس کی وجہ سے انیسیشن ہوتی ہے اور انیسیشن ایکشن پوٹینشل کی تب تک نہیں ہوتی جب تک آپ ایک تھریش ہولڈ پوٹینشل نہ ریچ کر لو تھریش ہولڈ پوٹینشل وہ پوٹینشل ہے جس کی بعد جب آپ یہ ریچ کرو گے اس کے بعد آپ پاس سیکشن پوٹینشل ڈیویلپ ہوگا اور ان دس کیس آپ کو پلس ففٹین سے تھرٹی میلی وارٹس جو ہے اس کا جو ہے آپ پاس تھریش ہولڈ ریچ کرنا ہوتا ہے مطلب مائنس نائنٹی سے آپ تھوڑا اوپر جاؤگے ٹھیک ہے پلس ففٹین پہ جاؤگے آپ مطلب آپ مائنس نائنٹی سے مائنس سیونٹی فائف پہ آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے جب آپ مائنس سیونٹی فائف پہ جاؤگے یہ آپ کا تھریش ہولڈ پوٹینشل ہے آپ نے سیڈنلی آپ نے مائنس نائنٹی سے مائنس سیونٹی فائف پہ جانا ہے مائنس سیونٹی فائف پہ آپ نے جانا ہے تب آپ پاس سیکشن پوٹینشل ڈیویلپ ہوگا اگر آپ مائنس سیونٹی فائف سے نیچے ہی رہتے ہو ٹھیک ہے مائنس نائنٹی سے آپ جاتے ہو مائنس ایٹی پہ تب آپ پاس سیکشن پوٹینشل نہیں ڈیویلپ ہوگا آپ نے minus 90 سے minus 75 پہ جانا ہے اور پھر آپ پاس action potential develop ہوگا اور یہ جو آپ پاس ہے a sudden rise in membrane potential of 15 to 30 mili volts is usually required a sudden increase in membrane potential in a large nerve fiber from minus 90 to about minus 65 mili volts usually calls the explosive development of action potential تو یہ جو minus 65 mili volts ہے آپ پاس threshold for stimulus ہے large nerve fiber میں تو یہ آپ پاس threshold کا concept ہے جب تک آپ threshold potential نہیں ریچ کرو گے تب تک آپ action potential develop نہیں کر سکتے ادھر آپ پاس یہ ہے آپ پرپوگیشن آف ایکشن پوٹینشل آپ پاس دیا ہوئے ادھر آپ پاس ہے پرپوگیشن آف ایکشن پوٹینشل پہلی آپ کے پاس فگر سے سمجھتے ہیں پہلے فگر میں آپ پاس ہے ریسٹنگ میں مدین پوٹینشل پہ آپ پاس nerve fiber ہے اس کے پاس جو بی ہے بی میں میڈ پوائنٹ جو ہے آپ پاس اس nerve fiber کا اس کے پاس ہے ادھر آپ پاس سیڈنلی جو ہے threshold potential reach ہو گیا مطلب منس 90 سے آپ چلے گئے ہو منس 75 پہ threshold potential مطلب پلاس 15 mili volts کا آپ پاس change آیا منس 90 سے آپ جلدی سے اوپر گئے ہو اور اس کی وجہ سے آپ پاس ادھر action potential develop ہو گیا اب یہ action potential جو ہے یہ دی پولرائزڈ ایریا سے ریسٹنگ ایریا میں ٹرانسفر ہوا ہے ادھر بھی ادھر بھی اور یہ ایسے ٹرانسفر ہوتا جائے گا آگے 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 اور آگے نرف فائبر جو ہے ساری اس کو ڈی پولرائز کرے گا اور اس کی وجہ سے پوری جو نرف فائبر ہے اس میں action potential develop ہو گا اس کو آپ کہتے ہو this transmission of depolarization process long nerve and muscle fiber is called nerve and muscle impulse یہ جو ساری transmission ہوئی ہے ایک ڈی پولرائزڈ ایریا سے ریسٹنگ ایریا میں اور پھر وہ ریسٹنگ ایریا ڈی پولرائز ہوا ہے اور پھر اس نے آگے اور کو ڈی پولرائز کیا ہے جب تک ساری نرف فائبر ڈی پولرائز نہیں ہوگی اس کو آپ کہتے ہو nerve یا muscle impulse ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ پاس important line دی ہوئی ہے direction of propagation ڈیریکشن آف propagation جو ہے it travels in all directions away from the point of stimulus ٹھیک ہے جو point of stimulus ہے اس سے ہر direction میں یہ دور جائے گا ٹھیک ہے right side پہ بھی جائے گا left side پہ بھی جائے گا اس کے بعد آجاتا ہے all or nothing principle اچھا جی all or nothing principle کی definition ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ action potential will travel in all directions of a fiber if conditions are normal and it will not travel if conditions are not right ٹھیک ہے جب بھی آپ پاس action potential ایک specific area پہ develop ہو گیا ہے تو وہ اس area سے دوسری sides پہ travel کرنا شروع کرے گا اگر conditions ٹھیک ہیں اگر conditions ٹھیک نہیں ہیں تو وہ نہیں travel کرے گا all مطلب وہ travel کرے گا اگر condition ٹھیک ہے وگر اگر condition ٹھیک نہیں ہے تو وہ بالکل بھی travel نہیں کرے گا یہ آپ پاس ہے all or nothing principle اس کے بعد اگر آپ پاس important line up for continued propagation of an impulse to occur the ratio of action potential to threshold for excitation must be at all time greater than one ٹھیک ہے greater than one is called the safety factor for propagation یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے اس کے آگے آپ پاس آجاتے ہیں re-establishing re-establishing sodium and potassium ionic gradients after action potential are completed ٹھیک ہے action potential دیکھو اب آپ پاس action potential آپ پاس generate ہو چکا ہے complete ہو چکا ہے مگر action potential کے deep polarization آلے فیز میں sodium جو ہے وہ باہر سے اندر آیا تھا ٹھیک ہے اور اندر sodium زیادہ ہو گیا تھا اور potassium جو ہے repolarization آلے فیز میں اندر سے باہر گیا تھا اور potassium باہر زیادہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو آپ پاس جو آپ پاس نارمل سوڈیم اور پوٹیشم کی concentration ہے وہ ڈسٹرب ہوگی ہے کیونکہ نارملی سوڈیم باہر زیادہ ہونا چاہیے اور پوٹیشم اندر زیادہ ہونا چاہیے مگر ڈی پولرائزیشن اور ڈی پولرائزیشن میں سوڈیم اندر آ گیا اور پوٹیشم باہر چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ پاس concentration جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی ہے اب اس concentration کو واپس ٹھیک کرنے کیا ہوگا ٹھیک کرنے کے لئے یہ ہوگا کہ آپ پاس جیسے ایکشن پرینشل ختم ہوگیا ہے اور نرو آپ کی ریسٹ پہ آ گیا ہے جب وہ ریسٹ پہ آئیے تو سوڈیم پوٹیشم ایٹی پی ایس پمپ جو ہے وہ جلدی کام کرنے لگ جائے گا اور اس کا کام جو ہے اس کی وجہ سے سوڈیم آپ پاس تین آپ واپس باہر پمپ کروگے اور پوٹیشم دو واپس آپ اندر پمپ کروگے آپ کے حوال جو concentration وہ مینٹین ہو سکے پوٹیشم واپس اندر زیادہ ہو سکے اور سوڈیم واپس باہر زیادہ ہو سکے ٹھیک ہے نیسیسیلی ٹو ری سوڈیم پوٹیشم میمبرین کونسیلیٹرشن ڈیفرنسز باہر سوڈیم پوٹیشم ایٹیپ ایس پامپ ٹھیک ہے اور جو سوڈیم پوٹیشم ایٹیپ ایس پامپ انرجی یوز کرتا ہے ایٹیپ کی فارم ٹھیک ہے پرائیم ڈیکٹیو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے تو اس لئے آپ پاس ری چارجنگ آف دی نیر فائبر جو ہے یہ ایکٹیو میٹابولک پروسس ہے ٹھیک ہے ری چارجنگ کس طرح کہ آپ پاس نیر فائبر کے اندر ہمیشہ نیگیٹیوٹی زیادہ ہونی چاہیے مگر دی پولرائیزیشن آلے فیز میں سوڈیم اندر آ گیا تھا تو آپ پاس پوزیٹیوٹی زیادہ میٹابولک پروسس ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بتایا ہوا ہے کہ جتنی زیادہ سوڈیم کی اکمیلیشن اندر ہوگی ٹھیک ہے اتنی زیادہ آپ پاس سوڈیم پوٹیشن ایٹی پی ایس پمپ کی ایکٹیویٹی ہو جائے گی لکھا ہے ایس دا انٹرنل سوڈیم کونس ریز ریز ٹین ملی ایکوالنٹ پر لیٹر ٹھیک ہے ٹین سے ٹین ملی ایکوالنٹ پر لیٹر پہ آپ کی سوڈیم کونس پوٹیشن انکریز ہوئی ہے دیوڑنگ دی پولاریزیشن فیز ایکشن پوٹیشن تو ایکٹیویٹی آف پمپ دا میری ڈبل بات انکریز ایٹ فول مطلب سوڈیم آپ اس فرم کی ایکٹیویٹی ہو جائے گی یہ ریلی شن شپ ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اچھا